سری جعوید علی خان بارہ منٹ تیرہ تیسر کل میں نے چارٹ دیکھا تھا یہاں بارہ لکھا ہوا ہے میں چارٹ دیکھ کر بولا ہوں مانیے افصفہ پتی جی میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے اس مہت پون اور سمویدن شیل بل پر مجھے بولنے کا افصر دیا اس بل پر چرچہ سدن کے اندر ہو رہی ہے دوسرے سدن میں ہو چکی ہے اور دیش بھر میں یہ بل چرچہ کا بشے بنا ہوا ہے کئی سارے بیان آئے کئی ساری باتیں ہوئیں میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنی بات کہاں سے شروع کرو گرہ منتری جی چلے گئے ورنہ میں ان سے اپنی بات شروع کرتا لیکن میں پیٹھ کے ایک کمنٹ سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پیٹھ ہماری سنرکچک ہے پیٹھ ہمارے لیے آدرش ہے چار تاریخ کو اسی مہینے کی میں کسی کا نام نہیں لوں گا ایک سدس نے ایک پرشن پوچھتے ہوئے ہمارے سدن کے اندر ایک دھرم وشیش کا نام لے دیا پیٹھ کو آپتی ہوئی سوہاوک بھی ہے چیئرمن صاحب نے کیا کہا پیٹھ نے کیا کہا ذرا اس پر گوھر کر لی دیے چیئرمن اس کو country and don't bring community in the house صدست بولے i am just stating fact chair نے کہا everything is fact don't argue with chair please sit down please sit down کر پہ آپ بیٹھ جائیے ان صدست کو ہو سکتا ہے برا لگا ہو ان کے ساتھیوں کو برا لگا ہو لیکن مجھے رتی بھر بھی برا نہیں لگا کہ ایک دھرم کے نام کے آدھار پر اگر کوئی ساتھی کوئی پرشن پوچھنا چاہتے تھے تو chair نے ان کو روکا بلکہ میرے لیے اس دیش کی پرمپرا اس صدن کی پرمپرا اس دیش کے سمبیدھان کے لیے اور زیادہ مان میری نظر میں بڑھ گیا کہ میں ایک ایسے صدن کا ممبر ہوں جہاں دھرم کے آدھار پر نہ انراغ ہوگا نہ دوئش ہوگا لیکن یہ جو بل آیا ہے سر جیسا ہمارے ساتھیوں نے بتایا اور جب کانون ودوان بولیں گے ہمارے صدن کے اندر کئی ہیں تو وہ آرٹیکل چودھ ہے اور دوسرے جو سمبیدھان کے انشید ہیں ان کا کس پرکار ان لنگن کرتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے لیکن ایک بات تو اس پسٹ ہے سر ہمارے سٹیٹسمند میں اس میں بھی لکھا گیا اُددیشوں اور کارنوں میں کہ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے سمبیدھان میں ونردشت راج دھرم کا اپبند کیا گیا ہے پرنام سروپ، ہندو، سکھ، بود، جین، پارسی اور عیسائی سمدائی کے بہت سے وقتیوں کو ان دیشوں میں دھرم کے آدھار پر اتیاچاروں کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی دھرم شاشت راج میں الف سنکھکوں پر اتیاچار ہوں گے یہ بات اب مان رہے ہیں اور یہ مانا بھی جانا چاہیے کہ دھرم شاشت راج کتنا بھی اچھا ہوتی ہو کریٹک اسٹیٹ وہ اپنے الف سنکھکوں کے ساتھ درویوہار کرتی ہی کرتی ہے اصلی والے عدیق جی تو نہیں ہیں لیکن کاریے وہاں عدیق جی یہاں رولنگ پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں ان سے آشواشن چاہ سکتا ہوں کہ دھرم شاشت راج چونکے الف سنکھکوں کے ساتھ درویوہار کرتے ہیں اس لیے ہمارے دیش میں اگر کوئی دل کوئی سنگٹھن کوئی ویکتی بھارت کو دھرم شاشت راج چاہے اسلامی راست چاہے خالستان چاہے ہندو راست بنانے کی وقالت کرے اس کا کھنڈن کیجئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو کھلے طور پر اعلان کرنا چاہیے کہ چونکہ دھرم شاشت راج اتی اچار کرتا ہے اپنے ناغرکوں کے ساتھ اس لیے ہم کسی پرکار کے دھرم شاشت راج کا سمرتھن نہیں کریں گے بلکہ ان لوگوں کو روکیں گے سر میں جانتا ہوں کہ سی اے بھی ایک الگ قانون ہے این آر سی اے بھی پائپ لائن میں ہے وہ ہماری سرکار کی منشاہ ہے میں چاہتا تھا یہ دونوں وشے الگ لگ رہنے چاہیے تھے لیکن کئی وار گرہ منتری جی کے بھاشن چناؤں میں بھی سنیں اور بعد میں بھی سنیں اور بکتب بھی سنیں انہوں نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے دیکھئے اور جب بنگال کے لوگوں کو وہ سمبودھت کرتے ہیں تب تو بہت زیادہ اس کو ملا دیتے ہیں میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں اس وشے میں سر ہمارے دیش کا بٹوارہ ہوا تھا two nation theory جسے ہم دوی راشت کا سدھانت کہتے ہیں ساورکر جی مانتے ہوں گے ہندو ایک راشت ہے جنا مانتے ہوں گے مسلمان ایک راشت ہیں لیکن میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں مانتا کہ راشت دھرم کے آدھار پر بن سکتا ہے ہندو راشت کا مطلب کیا two nation theory کا مطلب کیا اسلامی راشت کا مطلب کیا مطلب یہ ہے جو ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کئی لوگوں کے بھاشنوں میں کسی نیتا یا منتری کا نام میں نہیں لے رہا ہوں لیکن ان کے صحیح یوگیوں کا کہ ہم ہندوستان کو مسلم مقت بنائیں گے کئی لوگ تو تاریخ تک بتا دیتے ہیں کہ دو ہزار اکیس تک مسلم مقت بنائیں گے دو ہزار چوبیس تک مسلم مقت بتائیں گے میں نے نام نہیں لیا میں نے کہا کسی نیتا یا نہیں لیکن آپ کے کئی صحیح یوگیوں نے اس طریقے کے وقت تب دیئے ہیں جو آج پبلک ڈومین میں ہیں نام نہیں لیا کسی کا ماننوار میاموں سے ہٹوں گا اگلی بار آپ بنیے گا کرپی احسان کریں اور اسلامی راشت کا کیا مطلب تھا ٹونیشن تھیوری کے تحت کہ پاکستان ہندو مقت ہوگا میں بڑے دکھے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جو خیاب محمد علی جناکہ انیس سو سیتالس میں بٹوارے کے وقت پورا نہیں ہو پایا کہ ہندوستان مسلم مقت ہو اور پاکستان ہندو مقت ہو وہ خواب اس این آر سی اور سی اے بی کے آنے کے بعد ہمارے دیش کی سرکار جناکہ خواب پورا کرنے جا رہی ہے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں ہمارا جب سمیدھان بنا سیکلرزم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سن چھہتر میں گھسا دیا گیا سیکلرزم سن چھہتر میں نہیں سر سیکلرزم سمیدھان سبھا کے اندر ہی تھا سردار پٹیل جی ہمارے پہلے گریہ منتری آزادی کے آندولن کے بڑے سپاہی بڑے نیتا آج ان کی کتنی بڑی مورتی آپ بنا لو لیکن وہ سردار پٹیل کے قد کو وہ مورتی کیوں چاہی چھونیں سکتی ہے یہ میں بتا رہا ہوں اتنے بڑے نیتا تھے وہ سمیدھان سبھا کی بحث کے دوران سردار پٹیل نے کیا کہا مائی 1949 میں جب سمیدھان سبھا کی بیٹھک چل لئی تھی تو انہوں نے کہا we are laying the foundation of a truly secular democracy in India پھر پانچ جون 1949 کی بیٹھک میں کیا کہتے ہیں the healthy secular outlook is the foundation of a true democracy لیکن آج ہماری سرکار جو کر رہی ہے قانون کے یا سمیدھان کے ساتھ جس طریقے کا بیوہر کر رہے ہیں ہندو مسلمان کے نام پر یہاں لوگوں کی شناخت کر کے انہیں کچھ سہایتہ یا کچھ مدد دینے کی بات کرتے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں مانور کہ یہ استطی قانون کی نظر میں سمیدھان کی نظر میں بہت اچھی نہیں ہے کس لیے نہیں ہے اور ایک دوسری بات ماننیے ہوم منسٹر جی نے گرہ منتری جی نے کئی بار کہا کہ اس قانون کا مسلمانوں سے کوئی لینہ دینہ نہیں ہے میں ایگزیکٹ شبدوں کا استعمال کر رہا ہوں جو لوگ سبھا کے اندر ماننیے گرہ منتری جی نے جواب دیتے ہوئے کہا یہاں لینہ دینہ شبد استعمال نہیں کیا دوسرا کہا ہے سنشودن کر لیا لیکن وہاں کم سے کم دس بار یہ کہا گیا کہ اس قانون سے اس دیش کے مسلمانوں کا کوئی لینہ دینہ نہیں ہے کیوں صاحب ہم اس دیش کے ناغرک نہیں ہیں مسلمان اس دیش کے باشندے نہیں ہیں اس دیش کے پری ایمبل کو گھائل کر لیا جائے اس دیش کے آرٹیکلز کو انشودوں کو گھائل کر لیا جائے اور سمیدان کا جو سیکلر فاؤنڈیشن ہے اس کی جڑوں کو ہلا دیا جائے اور پھر کہو کہ اس قانون سے مسلمانوں کا کچھ لینہ دینہ نہیں ہے اس لئے مسلمانوں تم اپنے گھر میں راؤ کیا ہم دو نمبر کے شہری ہیں کیا مسلمان دوسرے درجے کے ناغرک ہیں یہ دوسرے درجے کے ناغرک ہونے کی بات کے سمبند میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں سار چونکہ آپ بدوان ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں ایک کتاب ہے وی اور آور نیشنھوڈ ڈیفائنڈ بائی ایم ایس گول ورکر یہ کتاب لکھی گئی تھی صاحب انیس سو انتالیس تو گول ورکر صاحب اس میں جب پانچ ماہ چیپٹر لکھتے ہیں تو اس میں ویاخیہ کرتے ہیں کہ اس دیش میں دوسرے لوگوں کی جو ہندووں کے علاوہ ہوں گے ان کی کیا استفی ہوگی اور وہ خود ہی سوال پوچھتے ہیں ایفائز is undisputably proved ہندوستان is the hindu land of hindus and is the terra firma for the hindu nation alone to flourish upon what is to be the fate of all those who today happen to live upon the land though not belonging to the hindu race religion and culture ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے تو گول ورکر صاحب بتاتے ہیں انہی کی کتاب کا ہے میں authenticate بھی کروں کوئی پریشہ نہیں at the outset we must bear in mind that so far as nation is concerned all those who fall outside the fivefold limits of the idea can have no place in the national life unless they abandon their differences adopt the religion culture and language of the nation and completely merge themselves in the national race یہ ہے کاریکرم آج کا نہیں ہے بہت پرانا کاریکرم ہے ایک خاص بیچار کے لوگوں کا ہندوستان کے انسکھکوں کے ساتھ وہ ستہ میں آنے کے بعد کس طریقے کا بیوہار کریں گے 1949 میں گول ورکر صاحب نے اس بات کو لکھ دیا ایک دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں صاحب سوڑا سا لبرل ہو جائی ہے نہیں میں لبرل ہوں آپ کو بتایا کہ چھے گھنٹے سمائے ہیں اس میں کونکلڈ کرنا آپ جلد کریں دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی بار یہ بات سیٹ پر بیٹھ کر تک نلدیس نہ دیں کئی بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کروڑوں لاکھوں لوگوں کو ہم اس ویدھیق کے بعد ناغرکتہ دیں گے کتنے لوگ ناغرکتہ مانگ رہے ہیں ان کی سنکھیا 35 ہزار ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کے اندر لکھ رہے ہیں ایکٹ میں کہ 31 دسمبر 2014 کے پہلے جو آیا اس کو ہم ناغرک مان لیں گے تو ماننی ہے اپسوہ پتی جی میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی الہام ہوا ہے یا کوئی گپتچر سنستہ کی ریپورٹ آئی ہے کہ 31 دسمبر 2014 کے بعد وہاں دھار میں پیڑتارنا بند ہو گئی ہے کیا وہاں کی اسٹیٹ سیکولر ہو گئی ہے اب وہاں کوئی پیڑتارنا نہیں ہو گئی ہے اگر آپ واقعی دھار میں کلپ سنکھکوں کو ان دھرم شاشت راجیوں کے سہیتہ دینا چاہتے ہیں مدد دینا چاہتے ہیں تو اس کو اوپن اینڈڈ رکھی اور آخری بات آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کنکلوڈ کرتے ہوئے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بل سب کو اس کا سمرتھن کرنا ہوتا اگر دو امینڈمنٹ اپنی راجنے تک مہتوکانشاہ کو جل تورا کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں اور صرف دو امینڈمنٹ کہ پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کی جگہ تو لکھ دیں نیورنگ کنٹری اور ہندو سکھ وغیرہ جو لکھا ہے اس کو ریلیجیس مائنورٹی لکھ دیتے تو بڑی شاندار طریقے سے یہ بل ہمارا بات ہو جاتا لیکن سری رامچند پرشاہ سے راجنے تک لاب کی پر پیشاہ سے یہ سب کام کر رہے ہیں بہت بہت دھنیواد